بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس کیانا ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ سے کوئی ڈیٹا لیتی ہیں تو اس کو مائکرو سوف ورڈ کے اندر کیسے اس کی سیٹنگ کریں گے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سائنمنٹس بنانے کے لیے انٹرنیٹ سے ڈیٹا لیتے ہیں بروزر سے ڈیٹا لیتے ہیں لیکن وہ جب ورڈ کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس کی پراپر سیٹنگ نہیں ہو رہی ہوتیوں سے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ ایس کہنا ہے کہ آپ کی اس طرح سے پراپر سیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہم نے ڈیٹا لینا ہے وہ میں نے یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن کر لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے جس کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپنے پیج کی سیٹنگ جو کہ آپ نے اپنے جو آپ کو ہدایت دی جاتی ہے سینگمنٹ بنانے کے لیے یا پھر سنوپسز بنانے کے لیے یا پھر آپ کے تھیسز بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو پیج سائز آپ نے اس حساب سے مارجن گیرہ سیٹ کر لینا ہے تو میں نے یہاں سے پیج اے فور کر لیا اور مارجن جو ہے وہ ون پوائنٹ ون کر لیا ون ون کر لیا ہر طرف سے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پہ آجاتا ہوں فرش کریں یہ میری جی مین ہیڈنگ ہے میں نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا اور کوپی کیا اور یہاں سے میں کہ آپ نے ورڈ کے اندر اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا یہ ہے جی میری سب ہیڈنگ ابھی ہم نے کچھ نہیں شہینا ابھی ہم نے کہ اگر نے اس کے اندر ڈیٹے کو لے کے آنا ہے تو اب آ جاتے ہیں آگے اب یہاں پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے یہ جی اتنا ڈیٹے میں نے کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں سے دیکھ کے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں اس سے کیا ہوگا ہمارے ڈیٹے کے اندر جتنے بھی لنکس جو ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں نیلی کلر کے یہ لنکس ہیں ان کو ہائپر لنک کہتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کنٹرول کے ساتھ پریس کروں گا تو یہ ہمیں کسی ویب سائٹ پہ لے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ہم نے ختم کرنی ہوتی ہے تو یہ ہماری ساتھ میں آ جاتی ہے جب ہم کنٹرول وی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پیسٹ کے اندر اپشن ہے اے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا دیکھیں اب سارے کے سارے لنکس جو اس نے ریموو کر دی ہیں صرف کیا ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹا رہ گیا ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کنٹرول وی کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لنکس تو لگے نہیں ہوتے لیکن جب آپ پیچھے کوئی پکچر لگاتے ہیں یعنی کہ وٹر مارک لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے یہاں پہ آپ کے جو کریکٹرز ہیں یا ورڈز ہوتے ہیں کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان میں یہ اس طرح سے وائٹ کلر کرنا یہ شیڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن جب ہم کوئی پکچر لگاتے ہیں پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کی بھی ریزن یہی ہے تو آپ نے جب بھی یہاں پہ ویب سائٹ سے ڈیٹا لے کے پیسٹ کرنا ہے نا تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے یہ والا یا پھر یہاں پہ ہوم کے اندر آئیں اور یہاں پہ دیکھے پیسٹ لکھا ہوئے نا اس کے یہاں پہ اپشنز آ گئے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر پرس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح کا ڈیٹا آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ یہ پکچر لگانے ہیں تو پکچر بھی اگر آپ کو یہی سے چاہیے تو آپ دیکھیں یہاں تو ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں رائٹ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سیو ایس اور یہاں سے آپ نے جس فولڈر کے اندر اس کو سیو کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈیکسٹوپ کے اوپر ایک فولڈر بنا لیتا ہوں یا پھر کسی ڈرائیو کے اندر اپنا ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ڈیٹنگ اس کے اندر بنا لیتا ہوں ویب لیٹا کے نام سے ٹھیک ہے یا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اس فولڈر کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے پکچر کو سیو کرتے جائیں یہ میں ون کے نام سے سیو کر رہا ہوں اور یہ میں یہاں پہ سیو ہوگی میری پکچر یہاں سے میں اپنے فولڈر کو اوپن کرتا ہوں بیٹر کے اندر جا کے اور ساتھ ساتھ آپ نے پکچر نہیں لگاتے جانا ہے اگر بعد میں لگائیں تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن لگ جائیں گی یہ نہیں کہتا لیکن اس وقت آپ کو زیادہ difficulty آئے گی تو یہ آگی پکچر اس کو آپ یہاں سے پکنے یا پھر سمپل آسان سا طریقہ آپ اس کو یہاں سے copy کریں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ paste کر دیں دیکھیں یہ آگی سمپل ایزی ہے نا لے کے آنے کے پکچر یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے اس کی ریپنگ کونسی کرنی ہے یہاں پہ بات آپ کو یہاں پہ ایک ٹرک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں یہ آپ کے پاس کوئی crap کی option آ رہی ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں سے آپ نے in line رکھنا ہے اگر آپ کا یہاں سے جو کوئی بھی ہوگا اس کو آپ نے ختم کر کے in line رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں رکھنا ہے اب اس کے بعد نیچے کلک کریں یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کا کرسر یہاں پہ blink ہونا شروع ہو جائے گا ابھی ہم صرف ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں سیٹنگ ہم یہ ہم نے کرنی ہے تو ایک بار ہم ڈیٹا لے کے آئیں گے پھر انشاءاللہ ہم سیٹنگ کریں گے میں ذرا اور ڈیٹا یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں ایک تو پکچر آپ اس طرح سے لے جا سکتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا ہے پکچر کو لے جانے کا آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر بھی سیو ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایسے نہیں لے کے جانا چاہتے تو آپ پکچر کے اوپر رائٹ کلک کریں یہاں پہ ویب کے اوپر یہاں پہ دیکھیں کوپی ایمچ اس پہ کلک کریں میں اس کو ذرا ریلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کنٹرول وی کر دینا یا رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں دونوں طریقوں سے آ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا نقصان ہے آپ کو اس میں نقصان آپ کا یہ ہے کہ آپ کی پکچر جائے وہ کمپیوٹر کے اندر سیو نہیں ہوگی تو اگر آپ کے پاس یہاں سے کلکتی سے بھی ڈیلیٹ ہوگی تو آپ کو پھر سے اس ویب سیٹ پہ جانا پڑے گا پہلے تو دوننے پڑے گی وہ ویب سیٹ کا لنک کہاں پہ آ جہاں سے آپ نے یہ لی ہے پھر وہاں سے آپ کو یہ کوپی کر کے پیسٹ کرنے پڑے گی لہذا میں آپ کو سجیشن یہی دوں گا کہ آپ ایک بار ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بارے بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں اوکے چلیں آگے آتے ہیں تو یہ اس پکچر کا ڈیٹا ہے پکچر کے بارے میں تو اس کو بھی میں ذرا کوپی کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ نیچے ڈبل کلک کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پکچر کے بارے میں اس میں کچھ اس طرح سے بجے ڈیٹا دے لیا ہے تو میں اس کی سیٹنگ بعد میں کر دوں گا ٹھیک ہے یہ آگیا اب یہاں پہ ہمارا بقاعدہ دوسرا ڈیٹا شروع ہو رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو کوپی کرتا ہوں یا اس طرح سے میں جاتا ہوں ساتھ میں یہ پکچر بھی میری سیلیکٹ ہو جائے گی اس طرح نیچے آتا ہوں یہ دیکھیں اور یہاں تک اور یہاں تک میں نے کنٹرول سی کیا یا رائٹ کلک کر کے کوپی کیا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا تو دیکھیں آپ کیا ہوگا اب ہماری دیکھیں اس طرح سے پکچرے بھی آ جائیں گی ساتھ میں اور ڈیٹا بھی ہمارا آ جائے گا لیکن اس وقت دیکھیں ہمارے پہ یہاں پہ پیج کے اوپر رشیسہ مچ چکا ہے تو کچھ لفاظ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں بکھرے بکھرے سے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہم نے سیٹ کرنی ہے اور یہاں پہ پکچر کا سائز بھی دیکھیں اور پکچر کے اوپر اگر میں لے کے جاؤں کرسا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لنک بھی آ رہا ہے جو کہ آپ کے جو اسائنمنٹس چیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ بات بھری لگتی ہے کہ یہ پکچر کا لنک یہاں سے آ رہا ہے کہیں سے کوپی کیا آپ نے لیکن اس لیے آپ لہٰذا سیو کریں سیو کر کے یہاں پہ پیس کریں تو دیکھیں اگر میں کنٹرول پر ایس کریں کہ یہاں پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ پکچر بروزر کے اندر اوپن ملے گی چلیں وہ بھی ہم کریں گے اب یہاں پہ آجائے نیچے یہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا آ چکا ہے اب ہم تھوڑا سا او لے آتے ہیں یہ والا لے کے جانا ہے تو میں اس کو کلک کوپی کرتا ہوں تو یہ ٹیبل نہیں چاہیے میں کہا کہ تم فیلحال اس ٹیبل کو بھی لے آتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے نیچے آجائیں یہ آگیا جی ہمارے پاس یہ میں نیچے لیتا جاؤں گا تو یہ میرا ڈیٹا اس طرح سے سیلیکٹ ہوتا جائے گیا سا سا اتنا کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لے اتنا کافی ہے کاپی کیا ورڈ کھولا یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے جس کے ساتھ ہمارے لنکس بھی آئیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اوپر جانا ہے یہاں سے ہم نے سیٹنگ شروع کرنی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اس میں سب ہیڈنگ ہیلز ہو رہی ہے پھر ہیڈنگ ہیلز ہو رہی ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے ہم نے ایک سٹائل بنانے لے ایک سٹائل کیسے بنائیں گے یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ ایک ہیڈنگ ہے جو کہ ہم نے ایک سٹائل بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹائل دیکھیں اوپر کافی بننے ہوتے ہیں شاہد ہم نے اسے بہت کم لوگوں نے یوز کیا ہوگا تو یہ جب آپ بڑی کلاسز میں چلے جاتے ہیں تب آپ کو اس کی زیادہ ضرورت آتی ہے یا پھر جو لوگ بک کو کمپوز کرتے ہیں یا نیوز پیپر کو کمپوز کرتے ہیں انگلیس کے اندر یا پھر وہ کسی میگزین کو کمپوز کرتے ہیں تو وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو یونیورسٹریز کے ہائی کلاسز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سٹائل بنانا ہے اب سٹائل کیسے بنائیں گے اب ہم نے ایک چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹرکشنز دی گئی ہیں جو ہدایت دی گئی ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے اس کا سائز کتنا کہا گیا ہے اگر تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹونٹی رکھ لیں اس کا تھٹی رکھنا ہے تو ویل این گوڈ اگر نہیں بتایا گیا تو آپ نے خود سے اس کو ایڈیجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے فاؤنٹ کون سا رکھنا ہے فاؤنٹ کا سٹائل کون سا رکھنے یہاں پر موسٹلی جو یوز ہوتا ہے وہ ٹائمز نیو رومن یا پھر ایریل یوز ہوتا ہے لیکن یونیورسٹریز کے لیول کی اوپر یا کالجیز کے لیول میں ٹائمز نیو رومن ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے کہا گنا ہے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنے اور ٹائمز نیو رومن یا سے سٹائل سیلیکٹ کرنے اور یہاں سے ہم نے اس کا سائز جتنا بھی رکھنا ہے میری ہیڈنگ کا سائز جو آپ کی ہیڈنگز ہوں گی ان کا سائز آپ نے منیمم ٹوئنٹی رکھنا ہے تو میں یہاں سے ٹوئنٹی کر کے اوکے کر دوں اس کے بعد اس کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ آپ نے یہاں سے ون پوائنٹ فائیو رکھنی ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ نے بیفور پیراگراف سپیسنگ بھی آپ نے رکھنی ہے تو یہ میری دیکھیں ہیڈنگ بن گئی ہے اب آپ نے کہنا ہے اس کو سٹائل بنانا ہے تاکہ آپ جہاں بھی آپ کی ہیڈنگ ہے آپ کو بار بار یہ سائٹنگ نہ کرنے پڑے آپ نے صرف ایک بار سائٹنگ کرنی ہے اور اس فضل کریں جیسے کہ دیکھیں میری اب یہاں پر ایک ہیڈنگ یوز ہو رہی ہے یہ بلی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہیڈنگ بنی ہوگی نا تو میں اس کو پر کلک کروں گا یہ دیکھیں اس طرح سے آٹوپیٹنگ ہیڈنگ بن جائے گی آمد جائی نہیں آئی چلے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو ذرا دیکھیں پھر آپ کو اس بعد میں سمجھ آئے گی اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے یہاں پر دیکھ کریٹا سٹائل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے سٹائل کا نام لکھنا ہے تو یہاں پر میں نام لکھ رہا ہوں ہیڈنگ 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 یا پھر مین ہیڈنگ اور یہاں پر موڈیفائی پہ جانا ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں فی الحال وہی جو ہم نے سیٹنگ کیئی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے ٹیک ہے اس کو آپ نے نیچہ اڈنا اب آپ نے کہا کرنی ہے یہاں سے ایک اور کرم کرنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں لنک پیراگراف اینڈ کریکٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو پیراگراف کلہ کرنا ہے اوکی اب یہاں سے سٹائل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے heading one کر دینا ہے اور heading one کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے okay کر دینا ہے یہ ہماری heading کا ایک style بن گیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ add ہو چکا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ایک اور heading بنانے ہے یعنی کہ ایک اور style بنانے ہے وہ ہے ہمارا sub heading کا تو sub heading کا style کے لیے میں آتا ہوں نیچے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ picture کے لیے یہ والی sub heading یا water تو دیکھیں میں کیا کروں گا اسی کی copy بنا لیتا ہوں اور یہی پہ شروع میں ہی اس کو یہاں پہ paste کا دیتا ہوں یہ water ہے تو اس کی میں نے sub heading بنانی ہے لیکن اس کے اوپر دیکھیں ایک link آ رہا ہے یہ اوپر دیکھیں نا یہ مقرصر لے کے جا رہا ہوں یہ کیوں ہو آ رہا ہے کہ ہم نے simple copy paste کیا ہے اس لیے یہ hyper link آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر right click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں remove hyper link تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب sub heading کیسے بنانی ہے ہم نے simple اس کو select کرنا ہے اس طرح سے پھر سے یہاں پہ اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو sub heading اس کا جو size ہے نا وہ آپ نے 16 رکھنا ہے 16 رکھنا ہے اور وہ بھی time new roman کی امرا bold ہونی چاہیے اور اس کے نیچے جو ہے وہ underline ہونا چاہیے تو یہاں پہ جائیں گے ہم bold اور یہاں پہ 16 یا کہہ لیں کہ 18 اس کے بعد کیا کہا ہے جی اس کے نیچے underline ہونا چاہیے یہ تو یہاں سے ہم underline کر دیں گے یہ راجی ہے اب یہ ہماری sub heading بانگ جائی ہے اب اس کا جو sentence case ہے یعنی کہ یہ اپر رکھنا ہے low رکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تو یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ میں simple یہ ہی رکھ لیتا ہوں each word capital اب کیا کروں گا اس کو بھی میں نے ایک style create کرنا ہے تو اس کو select کروں گا یہاں پہ جاؤں گا create a new style اس کے اوپر click کروں گا اور اس کا نام رکھنوں گا میں sub heading اور modify پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا heading 2 تو main کو ہم نے کیا تھا heading 1 یہاں پہ heading 2 یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل رہے گا اب یہاں پہ ہم نے دیکھیں heading 2 کی ہے یہاں سے ہم نے اس کو bold کرنا ہے یہ bold ہمارا یہاں پہ دیکھیں ختم ہو چکا تھا تو ہم یہاں سے bold کرنا پڑے گا اور اس کو بھی ہم کہہ رہیں گے یہاں سے paragraph اوکے اور paragraph کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس دو قسم کی heading یوز ہو رہی تھی اگر آپ کے پاس اس کی بھی آگے heading یوز ہوتی ہے یعنی کہ سب heading کی بھی heading آ رہی ہے تو اس کو بھی آپ style بنا سکتے ہیں لیکن فلاحال یہ دو تھی اب ہم نے کہا کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس text کو select کرنا ہے paragraph کو اور یہاں سے ہم نے کرنی ہے جی اس کی alignment justify یہ justify اور یہاں سے ہم نے اس کا style رکھنا ہے جی timing romance اور یہاں سے ہم نے اس کا font size رکھنا ہے جی 14 اوکے تو یہ کہا تھا جی اور 14 کے بعد جو ان کے درمیان line spacing ہے وہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے one point one five رکھنی ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے line spacing جتنی کئی ہوگی یا جتنی آپ کی ہدایت ہوگی یا جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے set کر لینی ہے تو یہاں سے one point five کروں گا میں اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے یہاں سے after paragraph space کو ختم کر دینا ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے بڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس لپڈز آگیا ہے main heading آگئی اس کو center کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اور یہاں سے center کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ picture آگئی ہمارے پاس اور اس picture کو ہم یہاں سے دیکھیں اس کا size آگئے چھوٹا کرنے چاہیں تو ہم یہاں سے size اس کا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو wrap کر کے یہاں سے center میں لے جا سکتے ہیں اب دیکھیں میں اس کو center میں یہاں سے پکڑ کے لے جانے کی کوشی کر رہا ہوں لیکن یہ center میں میرے پیج کے نہیں جا رہی اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو wrap کیا ہے تو یہ دیکھیں quick wrap کی option آ رہی ہے تو ہم نے یہاں سے in line کیا ہے اگر میں یہاں سے دیکھیں یہ والا خط ہوں tight تو دیکھیں tight کا کیا مطلب ہے اکثر آپ نے نیوز پیپر میں دیکھا ہوگا کہ ایک picture ہوتی ہے اس کے دگری text ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں گے میں نے جب tight کیا تو یہ text automatic یہاں پہ اوپر آ گیا یہاں پہ اس کے ساتھ خالی جگہ ہوگی نا picture کے وہاں پہ ہمارا text fit ہو جائے گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے picture کو center میں ہی رکھنا ہے تو اسے لے ہم اس کو یہاں سے in line کریں گے اور یہاں سے ہم نے اب اس کو center میں کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کی line alignment یہ والی use کریں گے ٹھیک ہے center میں کرنے کے لئے کرنے کے لئے اور یہاں سے میں اس کی spacing تھوڑی سی picture کو بڑھا دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں سے میں enter press کر کے اس کو نیچے لے جاتا ہوں یہاں سے اب ہم نے یہ picture cut text ہے تو اس کو میں یہاں سے ایک بار cut کرتا ہوں اور یہاں پہ click کر کے paste پہ جاؤں گا یہ والا کروں گا ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی hyper links وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے کے آجے ختم ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ italic ہے تو میں یہاں سے italic اس کا ختم کر دوں گا اور اس کو center کر دوں گے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا color جو ہے ہمارے text کا وہ ہم یہاں سے black کر دیں گے اور یہاں سے اس کی line spacing بالکو zero کر دیں گے اور اس کا size جو ہے نا وہ ہم کم کر دیں گے کیونکہ یہ picture کا text ہے اس لئے ہم اس کو کم سے کم رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کی یہ picture کی جو heading ہے اس کی یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اب یہاں پہ ہماری trick دوسری user اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح select کریں گے دیکھیں کہ کہاں تک ہمارا text ہے یہاں تک ہے اس کی ہم نے جو بھی formatting رکھنی ہے جو ہم نے پہلے paragraph کی کی ہے یہ والی رکھنی ہے تو میں پہلے paragraph میں یہاں پہ indent بھی چھوڑ دیتا ہوں tab کی بٹن سے تو اس کا بھی ہم style بنا لیں گے اس کو select کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور اس کو create style پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے paragraph اوکے اور یہاں سے modify کے اندر جا کے یہ ہمارے پاس دیکھیں line spacing آپ نے کتنی رکھنی ہے تو وہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں یہاں پہ جائیں paragraph کے اندر justify ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی line spacing یہ پڑی ہے 1.15 اوکے after paragraph وہ 80 رہنے دیں آپ اور یہاں سے اوکے کر دیں تو اگر آپ line spacing 1.5 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں اتنی کرنی ہے تو اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی اوکے اور یہ میرے پاس دیکھ کے اوپر ایک paragraph کے اوپشن ایڈ ہوگی تین اوپشن ایڈ ہوگئی ہیں اب میں نے یہاں پہ آنا ہے اس کو اس طرح سے select کرنا ہے اپنے paragraph اور سمپل یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر paragraph کی اوپشن اپلائی ہوگئی لیکن یہاں پہ دیکھیں کچھ ٹیکس جو ہے موہ میرا ادھر چلا گیا ہے تو یہاں پہ میں سمپل انٹر پریس کروں گا یہ دیکھیں سمپل ایزی آگیا اب دیکھیں اس میں سے ہم نے یہ کہہ کرنا ہے اس میں ہائپن لنک کو ریموو کرنا ہے ہائپن لنک کو ریموو کرنے کے لئے سمپل میں اگر کروں گا اس کو اس طرح سے select کروں گا یہاں تک پکچر نہیں select کرنی اگر آپ پکچر select کریں تو آپ کی پکچر بھی delete ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک بار cut کر لینا ہے ctrl x کر لینا ہے یہاں پہ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے آ دیں یہاں پہ double click کرنا پڑے گا آپ کو یہاں سے اس کے پر آپ نے click کر دینا ہے یہ ہوگی جی آپ کے پاس text آگیا ہے اوکے اب کیا کرنا ہے سمپل میں کیا کرتا ہوں ایک بار پیدے اپنے text کو اس طرح سے set کر لیتا ہوں ctrl x اور یہاں پہ click کریں میں نے یہ دیکھیں تو یہ ایک بار یاد رکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ میرا text ہے سابر heading ہے اس کا جو style ہوگا وہ یہ ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ ایک link سا آپ کو دکھ رہا ہے یہ والا اس کا مطلب یہ heading تو ہماری نیچے آگی لیکن اس کا style یہ ہی رہا چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ctrl x کرنا ہے یا پھر آپ ایسا کریں copy کریں اور اتنے ارئے کو select رہنے دیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں واپس اور اسی کے اوپر click کر دیں یہ دیکھیں آپ کا hyperlink easily remove ہو گیا اور یہاں پہ اس کو نیچے لے آئیں same as it is اس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے ctrl c یہاں پہ آکے آپ نے ctrl v کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی sub heading تھی یہ آپ کا text ہے تو آپ نے اس کو simple text کو یہاں سے select کرنا ہے ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں جائیں تاکہ آپ کو بعد میں difficulty نہ آئے اور یہاں پہ paragraph پہ click کر دیں simple یہ لیں جی اس کو بھی select کریں اور paragraph پہ یہاں پہ اوپر click کر دے جانا ہے آپ نے یہ آپ کی picture کا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر بھی اس کا ctrl x کریں اور یہاں پہ paste کر دیں اور اس کا ctrl x کے picture کے نیچے جو بھی آپ کا text آ رہا ہے یہ بھی آپ کا یہاں سے ctrl x کے ariel کے اندر ہے اور اس کا سائد جو اب وہ 9 ہے اور اس کو آپ ctrl x کے اس کا میں style بنا لیتا ہوں picture text okay یہاں پہ آ جائیں تو یہ ہماری picture کا text ہے اس کو میں نے اس طرح select کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس add ہو گیا تھا simple اس پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں okay اس کو نیچے لیں اور یہ ہماری sub heading ہے تو اس کو میں یہاں سے میں نے بنائی تھی sub heading یہ آگئی okay یہ بھی sub heading ہے تو یہاں پہ simple click کرنا ہے آپ نے select کرنے کی بھی ضرورت نہیں sub heading پہ click کر دینا ہے paragraph کو select کریں تو یہاں کو محنت کرنی پڑے گی اس کو copy کریں control c یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ click کر دیں control v یہاں پہ simple click کرنا ہے آپ نے paragraph کے اندر ہو یہاں سے paragraph کے اوپر click کر دینا ہے آپ کی جتنی بھی formatting ہے وہ ایک تفہہ ہو جائے گی اسی یہ لیں جی تو یہ picture ہماری آگئی جی پھر سے اسی طرح اس کو یہاں پہ click کریں center میں آ جائے گی i think یہ ہمارے paragraph کے اندر تھا اچھا ایک اور بات یہاں رہا کہ جب آپ اس طرح سے setting کر رہے ہو تو آپ نے یہاں سے اس option کو on کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیتی کہ آپ کا کہاں پہ enterprise ہے کہاں پہ آپ کی space ہے کہاں پہ آپ نے tab کا use کیا ہو تو جب ہم ویبسائٹ سے copy کرتے ہیں کچھ data تو بہت ساری جگہ پہ ہمارے پاس یہاں پہ page break کی option use ہو رہی ہے section break کی option use ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ چیزیں copy ہو کے آئے جاتی ہیں تو پھر وہاں سے جب ہمارے پہ یہ option نہیں ہوتی نہ ہوں ہمیں مشکل ہوتی ہے وہاں پہ setting کرنے کے تو اگر یہ on ہوگی تو ہمیں setting کرنا آسان ہوگی تو اس لئے اس کو on رکھیں تو یہاں سے پہ اسے اس کو select کریں اور یہاں سے sub adding اور یہاں پہ اس کا paragraph یہاں پہ click کریں اور اس کے اندر simple یہاں سے paragraph کے اندر click کر دیں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو بیچ میں کہیں کہیں دور دور سے نظر آ رہے ہیں نا یہ تو یہ اصل میں دور آپ کے نہیں ہے یہ میں نے یہاں سے option on کی ہے اس لئے دکھائی دی رہے ہیں indoors کا مطلب ہوتا ہے space اور اس طرح کا اگر arrow ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے tab اوکی لیں جی اب نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ اس picture کو select کریں اور اس picture کو ہم یہاں سے center کر دیں گے تو دیکھیں میں picture کو center میں کرتا ہوں تو میرا اوپر والا paragraph بھی center میں چلا جاتا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ اس لئے کیونکہ یہ paragraph جی ہے اس picture کے بلکل ساتھ ہے ہمیں یہاں پہ enter کرنا پڑے گا press یہ دیکھیں جی اب یہاں سے ہمیں paragraph کی alignment کرنی پڑے گی یہاں پہ مجھے دوبارہ سے click کرنا پڑے گا اور یہاں سے یہ دیکھیں اس کا add بھی copy کر لیا اس کو delete کر دیں اور اس کو بھی یہ ہماری picture کا data ہے تو یہ picture text کے اوپر click کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو select کریں اور paragraph کے اوپر click کر دیں simple یہ ہماری sub heading ہے simple sub heading آگئی یہاں پہ quick fact یہ delete کر دیں یہ پتہ نہیں کیا چیز اس نے copy کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کچھ additional چیزیں آپ کو دکھائی دیں نہیں یہ دیکھیں tab سے تو یہ اصل میں یہاں پہ bullets لگے ہوئے ہیں اس کو click کریں ختم کر دیں اور bullets کے ساتھ یہاں پہ hyper link ہے آپ کیا کریں ان کو select کریں ایسے اور select کرنے کے بعد اب اس کو copy کر لیں چاہے دو copy کرنے کے بعد یہاں پہ click کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے bullets ختم ہو جائیں گے but ہم کیا کریں گے bullets اس کو دوبارہ سے لگائیں گے تو اس کے لئے ہم اس کو دوبارہ سے اس طرح select کریں گے اور یہاں سے bullets کے اوپر click کر دیں گے اور bullets پہ click کرنے کے بعد اس کی ہمیں setting کرنی پڑے گی یہ بھی time new romance اور اس کا size بھی ہمیں 14 ہی رکھنا ہے اور اس کے پیچھے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ جب آپ copy کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اس طرح سے color سے آ جاتے ہیں جو کہ remove ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے سمپل اس کو آپ نے select کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ آنا ہے no color کر دینا ہے یہ دیکھیں remove ہوگی نا easy اگر نہ ہو تو آپ دیکھیں آپ نے کہا گنا ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں سے no fill کر دینا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ والا اس والے مسئلے سے حل نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھی ہم نے 14 رکھنا ہے لیکن اس کو بھی time new romance تو اس کے پہ اوپر click کریں گے paragraph اور اس کو یہاں سے back لے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں اس نے indent automatic increase کیا دیا کیونکہ paragraph کا ہم نے indent increase کیا تھا اس کو back لے جاتے ہیں ہم یہاں سے اس طرح اور نیچے آتے ہیں یہ بھی ہماری sub heading ہے select کریں sub heading اور اس کا color یہاں سے black اس کا color اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہ ابھی hyperlink ہے تو copy کریں control c سے یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ click کر دیں اور یہاں پہ اس کو enter کر کے نیچے لے آئیں اور یہاں پہ select کرنے کے بعد sub heading پہ click کر دیں اس کو copy کریں گے آپ کے paragraph جو ہے یہاں تک اب اس میں ایک چیز اور دیکھنی ہے آپ کی یہاں پہ دیکھیں questions use ہو رہی ہیں یہ والے جب آپ copy paste کریں گے نا اس میں happy link ختم کرنے کے لئے تو یہ ختم ہو جائیں گے آپ کو دوبارہ سے set کرنی پڑے گی اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں ہم کر لیتے ہیں copy یہاں پہ paste یہ دیکھیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح select کرتے ہیں اور simple ایک بار یہاں پہ click کرتے ہیں پھر جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے control کا button press کریں گے اور ان کو select کرتے جائیں گے control کا button آپ نے press کر کے رکھنا ہے اور جو جو آپ نے base کے نیچے لے کے جانی ہے یہ دیکھیں ان کو آپ نے select کر لینا ہے اس طرح سے یہ والی چیزیں اور پھر آپ نے control چھوڑ کی یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہے یہ دیکھیں simple easy اور یہاں پہ پھر سے وہی چیز ہمارا sub heading آگئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک بار enter press کرنا پڑے گا select کرنا پڑے گا اس کو control c یہاں پہ جا کے click کرنا پڑے گا اوکے یہاں پہ enter سے نیچے لے آئیں اس کو select کریں sub heading پہ click کریں i think آپ کو اب یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کیس طرح سے ہم نے اس کی setting کرنی ہے تو یہاں پہ paragraph کی ہم نے نہیں کی تھی setting click کریں اور paragraph پہ جائیں یہ دیکھیں اور اس document کو save لازمی کرنا ہے اگر آپ save نہیں کریں گے تو آپ کی ساری مینہ جو ہے وہ ضائع جائے گے اس کو میں یہاں سے save کر رہا ہوں i think تو یہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں ورڈ فائل save تو یہ تقریبا ہم نے پانچ پیج اس طرح کر لی ہیں اسی طرح سے آپ نے سارے کی سارے پیجی جتنے بھی ہوں گے وہ آپ نے کر لینے ہیں save لیکن ایک چیز ہے یہ جاتے ہوئے یہ پکچر نہیں ہم نے سیٹ کی پکچر کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو یہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کنٹرول سی کریں کلک کریں اور یہاں پہ پیسٹ کریں تو یہ دیکھیں اس کے اوپن لنک آ رہا ہے اس کے اوپن لنک جس کے اوپن لنک آ رہا ہے اس کا آپ نے ایموگ کر دینا ہے یہ لیں تو یہ دیکھیں اس کا لنک ختم ہو گیا ٹھیک ہے نیچے آ جاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری پکچر پہ جیسے کہ یہ دیکھیں اس پہ لنک آ رہا ہے نا کاپی کریں اس کو اور چاہے تو اس کو ڈلیٹ کر دیں ریٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں پکچر ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں اب لنک اس کا ختم ہو گیا اوکے اب یہ دیکھیں ہم نے پکچر جانا ڈریکٹ براؤزر سے لگی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے کمپیوٹر کے اندر بھی سیو ہو جانی چاہیے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میرا براؤزر کہہ لے کہ بند ہو چکے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے ڈیٹل یہ تھا تو ان پکچر کو سیو کرنا ہم نے کمپیوٹر کے اندر تو سیمپل کیا کریں گے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے وہاں ڈاکومنٹ کے اندر جو پکچر ہے اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں سیو پکچر لکھا ہوگا یہاں پر دیکھیں سیو پکچر اس کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے آپ نے وہ پات سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کا نام رکھنا ہے جو بھی ہو سیو کرنا ہے اسی طرح میں نے اس کو بھی سیو کرنا ہے رائٹ کلک کروں گا سیو پکچر اس کا نام رکھوں گا جو بھی رکھنا ہے اور کہاں پر سیو کرنی ہے وہ جگہ سیلیکٹ کروں گا وہاں پر جا کے میں اس کو سیو کر دوں گا آئی ہوپ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھا گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ ویب سے لے کے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تو تکلی جیازے دیگئے اللہ حافظ